مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے پروٹوکال گاڑیاں پجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرج کر رہے جہے کنونشنز پہ پورا ریسٹ ہاؤز رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم ملکہ ساری ترنم نہیں فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے اور وہ وہاں جا کے پھر جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو سپریم کورٹ میں کیس ہو کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے کیا آپ آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہو میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فور دو سو چوبیس پاکستان کے آئین کا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسیمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں جتنے اچھے وکیلے آئیں مجھے یہ سمجھا دیں کہ نوے دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیٹر کر چل سکتی ہے اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے جس جو قراداد مقاصد جس جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے پبلک ریپریزنٹیٹیوز کی ہے جو عوام نے سیلیکٹ کی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیٹر کر گورمنٹس دو بٹھا دی ہیں لاکھے پہلے تو یہ ساری کبھی میں پھر سے کہتا ہوں کبھی ایسی جانبدار کیٹر کر گورمنٹس نہیں آئی لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ نوے دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے ہمارے پر کیسز بنایا جائے نونلی کو جتایا جائے پی ڈی ایم کو جتایا جائے یہ کس طرح نوے دن کے بعد بیٹھیں گے کیونکہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہیں ان کا تو صرف کام تھا کیٹر کر گورمنٹس کا کہ آکے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں جے آئی ٹی میں پھر سے کہتا ہوں جو جے آئی ٹی پنجاب گورمنٹ نے بنائی تھی جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ کیسے بند کر دی ہے اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا ہے یہ ان کا منڈرٹ کدھر سے آ گیا یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیٹر کر گورمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی بڑا واضح ہے کیٹر کر گورمنٹ کا کیا رول تو یہ نوے دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ اس کا صرف ایک مقصد ہے ان کو بلیک میل کرنے کا ڈرانے کا دھمکانے کا کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ ایک واضح آئین کے اندر نوے دن کی سٹیپلیشن دی ہوئی ہے میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر ان کو بجائے یہ کہ پولٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک ایک پورا منتجاج کے لیے ایک اپنا اتجاج جمہوریت میں ریجسٹر کروایا تھا ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشتگرد ہیں ان کو کبھی کہاں بجوا رہے ہیں کبھی کس شہر میں بجوا رہے ہیں شاہ محمود کو اٹک بجوا دیا آسد عمر کو لیا بجوا دیا کسی کو ڈی جی آزم سواتی کو یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اسے دیکھ کے ڈریں گے اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی آپ کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ جنہیں وہ اٹک چلے جائیں کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہلتکار کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے اس سے لوگوں کا عظم اور مضبوط ہو رہا ہے ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لیہ یا ڈی جی خان یا جدر بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں ایک ایک سے میسیج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک دیکھ لے گی جس طرح ہماری قیادت یہ آ رہا ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے اور پھر جو ہمارا اتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا ظلم ہوا جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کروا اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو تو ایک تو اس کے پر اتجاج ہے پر امن اتجاج ہے اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ مجھے تین بجے تو ہمیں پتہ انہوں نے جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی تین بجے تو فیصلہ کرتے ہیں سوہ چار بجے گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے جس طرح آج آج پشاور میں دیکھا قوم تو تیار ہے اگر ہم یہ پرعمل طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی یہ قوم اس طرف جائے گی جدر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی اس اس کو روکنے کے لیے یہ پرمن اتجاج ہے اور جو دوسری وجہ ہے میری اتجاج کی جو دوسری وجہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شباز شریف نے کل تقریر کی قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑے گی شباز شریف یہ قوم دس مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا تولہ اوپر بٹھایا ہے جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں تیس سال سے آپ چوری کر رہے ہیں اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بجوایا ہے صرف پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر واہ رہتا کیسے ہے کونسی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے ہیں یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بجوا دیا گیارہ سا ارب روپے کے کرپشن کیسز ماف کروالی اپنے اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ اب یہ آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے ابھی مزید اور میں گائی آنے والی ہے میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں